امریکی دواساس کمپنی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین اس سال اکتوبر کے آخر تک تیار ہو جائے گی امریکی دواساس کمپنی فائرز کے سی ای او ایلبرج بورلا نے کہا کہ اگر حالات ٹھیک رہے اور ویکسین کی افادیت ثابت ہوئی تو اکتوبر کے آخر تک ویکسین سامنے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے ایک جرمن کمپنی کے اشتراک سے یورپ اور امریکہ میں ویکسین تیار کرنے کے لیے تحقیق کر رہی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اشتراک سے تحقیق کرنے والی ایک کمپنی نے بھی سال کے آخر تک ویکسین تیار ہونے کی امید کا اظہار کیا ہے خیبر ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ویکسین بنانے کے بعد بڑی تعداد میں ڈوز تیار کرنا بھی چیلنج ہوگا واضح رہے کہ دنیا بھر سے سو سے زائد لیبورٹریز کو کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے میں مصروف عمل ہیں جن میں سے اب تک دس ہی کلینیکل ٹرائل کے مرحلے تک پہنچ سکی ہیں مزید ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سال کے آخر تک کرونا وائرس کی ویکسین بنانا ممکن نہیں ہوگا پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں آپ کو مارگیج کریٹ کارڈ لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں تو آج ہی کمیلٹی کرونا وائرس تاسپورٹ سے فوری رابطہ فائم کریں ہی کمیلٹ اور تجارتی مسائل ہیں آپ کی خدمت کے لئے متحرک اور تیار اگر آپ کو کرونا ویرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لئے پاکستان امریکن چیمبر آف کومرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں شکریہ اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکرش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لئے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہنل اقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کنتار موسیقی